ندی کے مچل پہ وہ اس پانی کو بھی روک دینا چاہیے جو سمندر کے آغوش میں اپنا نام انشان کھو دیتا ہے کہتے ہیں کہ سرپیر لوگ کی اتحاس بناتے ہیں اور سمیدہ لوگ اس اتحاس کو پڑھتے ہیں کچھ ایسے ہی تھے مغلے عظم فلم کے ڈریکٹر کے عاصف ان کا جنم 14 جون 1922 میں ہوا تھا کے عاصف زیادہ پڑھے لگے نہیں تھے کے عاصف جی ایک فلم ڈریکٹر فلم پڑیوسر اور سکرین رائٹر تھے مغلے عظم ان کی بنائی دوسری فلم تھی اس سے پہلے وہ فلم فول جو کہ 1945 میں ریلیز ہوئی تھی کوڈ ڈریکٹر کر چکے تھے مغلے عظم فلم میں طلب کمار ایز سلیم مدوبالہ ایز انارکلی اور پرتفی راج کپور نے ایز اکبر کا رول ادا کیا تھا آدھی بلیک این وائٹ اور آدھی کگرفل اس فلم میں سب کو شاندار تھا چاہے ہم بات کریں سیٹس، کاسچونز، دریکشن، ڈائیڈاکس اور ایکٹنگ کی مغلے عظم فلم کا بجٹ دیر کھروڑ تھا جو کہ اس سمیں بہت زیادہ تھا اس فلم کی شوٹنگ 1945 میں شروع ہوئی تھی اور اس فلم کو بننے میں 15 سال کا سمیں لگ گیا اور یہ فلم پانچ اگست 1960 میں ریلیز ہوئی فلم میں دکھایا کہ شیج محل کو بنانے میں دو سال کا سمیں لگ گیا تھا اس کے لیے گلاس بیلجیم سے مگوایا گیا تھا اس فلم کے ایکٹرس کے لیے کاؤسٹیومز دلی میں سے لگ گیا تھے اور ان کی کڑائی صورت میں ہوئی تھی چوہلری ہائدر آباد سے بنوائی گئی تھی اور اسی طرح مکٹ کولاپور سے ہتھیا راجستان میں اور جوتے آگرہ سے بنوائے گئے تھے کے اعصف اس فلم کے میوسک کے لیے بہت سیریس تھے وہ چاہتے تھے کہ بڑے گلام علی صاحب ان کی فلم میں ایک گانا ضرور گائے پر گلام علی صاحب کسی فلم میں سونگ گانا نہیں چاہتے تھے اس کے لیے علی صاحب نے 25000 روپے کی ڈیمانڈ کی تاکہ کے اعصف جی خود ہی پیچھے ہٹ جائیں پر کے اعصف جی انہیں 25000 روپے دینے کے لیے تیار ہو گیا اس سمیں یہ بہت بڑی رقم تھی جبکہ اس سمیں محمد رفی اور رتا مگیشکر جیسے سنگر ایک گانے کے لیے 200 سے 500 روپے چارج کیا کرتے تھے فلم کے ایک سونگ پیار کیا تو ڈرنا کیا کو بنانے میں لگ بھگ 10 لاکھ روپے خرچ کیے گئے تھے جو کہ فلم کے بجٹ کا بہت بڑا عصہ تھا نوشاد صاحب نے 105 سونگ ریجیکٹ کرنے کے بعد اس سونگ کو سلیکٹ کیا تھا اس سونگ کو لتا مگیشکر جی نے سٹوڈیو کے باتھوں میں گیا تھا اے محبت زندہ بات سونگ کو محمد رفی جی نے سو سنگر کے ساتھ کورس گیا تھا ایک طرف مدوبالہ اور دلپ کمار جی کا بریک اپ ہونے کی وجہ سے وہ صرف ڈائلوگ سے ہی بات کیا کرتے تھے پوری فلم کے شوٹنگ کے دوران انہوں نے بات نہیں کی اس فلم کے سینز کے لیے لہو اور کشیشمیل کا ڈوپلیکٹ سیٹ بنوایا گیا تھا فلم کے بیٹل سین کے لیے انڈین آرمی کے سینکڑوں سینک اور ہاتھی گوڑوں کا استعمال کیا گیا تھا اس کے لیے اس وقت کے رکشا منتری کشنا منن سے پرمیشن لے گئی تھی اور وہ شوٹنگ کے دوران بھی وہاں موجود تھے اس فلم نے باکس آفیس پر لگ بھگ گیارہ کروڑ کی کمائی کی اور اس فلم کا بجٹ ڈیڑھ کروڑ تھا کے آسف کی یہ فلم ان کے لیے بہت سفل ثابت ہوئی اس فلم کو دیکھنے کے لیے آس پاس کے دیشوں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے موسیقی موسیقی